یہ چار کنال میں سیڈلیس لیمن لگا ہوا ہے اس کو ابھی ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کہ یہ کوئی پانی وغیرہ نہیں دیا گیا اینیفیٹ یہ ہے کہ ایمی کل سے یہ پاک ہے دیکھیں نیچے دکھائیں ذرا یہ ملچ پڑی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی قسم کی جڑی بوٹی نہیں ہے گندم کاشت کر رہے ہیں اس کے علاوہ کماد ہے اس کے علاوہ یہ بغات ہیں اور ما شاء اللہ بہترین چل رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام صاحب آپ نے تعریف کروا دیں میرا نام امتیاز حسین پنجتہ ہے اور سرگودہ سے بھی لانگ کرتا ہوں صاحب جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتا دیا ہمیں ہمارا یہ جو کام ہے یہ ہمارے گروپ کا نام ہے درخت اور اورگینک کھیتی اور یہ جو کام آپ کے سامنے ہے یہ پیکنک پہ ہے پائدار قدرتی نظام کاشتکاری اور اس کے بانی ہے آصف شریف صاحب اور اس میتھڈ کے تحت یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ اس میتھڈ کے تحت لگے ہوئے ہیں میتھڈ کیا ہے کہ زمین کو آپ نے ننگا نہیں چھوڑنا جس طرح ابھی یہ دیکھیں نیچے دکھائیں یہ ملچ پڑی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی قسم کی جڑی بھوٹی نہیں ہے یہاں پہ کسی قسم کا خاد نہیں ڈالا جاتا پانی جو ہے اس پورے یہ چار کنال میں سیڈلیس لیمن لگا ہوا ہے اس کو ابھی ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کہ کوئی پانی وغیرہ نہیں دیا گیا تو کوئی خاد نہیں دی گئی اور ماشاءاللہ آپ پودوں کی رنگت دیکھیں لش گرین ہے آپ ارگانی کھیتی والی کر رہے ہیں اس میں بینیفٹ کیا ہے بینیفٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ جو خوراک مہیا کر رہے ہیں ظاہر ہے زمیندار ہے اس نے خوراک مہیا کرنی ہوتی ہے تو کیمیکل سے یہ پاک ہے دیکھیں گندم ہے اس کو بھی آپ کیمیکل دیتے ہیں جو فروٹ ہے سٹرس ہے اس کو بھی آپ کیمیکل یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے یعنی کیمیکل سے پاک خوراک ہے یہ سر اورگینک خوراک ہے باقی پیداوار پر کیا اثر پڑتا ہے پیداوار جو ہے شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اورگینک میں تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ہمارے یہ پرمننٹ ریز بیڈ ہیں یہ میچور ہوتے ہیں اور پھر خوراک جو ہے یا پروڈکشن جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے سر اورگینک طریقہ کار سے اب کیا کیا چیز کاشت کر رہے ہیں کس کس چیز کو ازا پریفر کرتے ہیں ہم لوگ گندم کاشت کر رہے ہیں اس کے علاوہ کماد ہے اس کے علاوہ یہ باغات ہیں اور ماشاءاللہ بہترین چل رہے ہیں سر یہ باغات آپ نے کس چیز کا لگایا ہویا ہے جو پیچھے نظر آرہا ہے یہ باغ لگا ہویا ہے یہ سیڈلیس لیمن کا ہے اور اس کو کسی قسم کی خاد نہیں ڈالی گئی کسی قسم کا کوئی سپیہ نہیں کیا گیا اور پانی بھی بہت تھوڑا لگا ہے یعنی ابھی ڈیڑ سال ہو گیا ہے اس کو پانی لگائے ہوئے صرف نیچے یہ ملچ دیکھیں یہ ملچن کی وجہ سے یہاں پہ کوئی جڑی بوتی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی گوڈی کروائی ہے کسی قسم کی گوڈی کروائی ہے سر یہ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ بہت ہرابہ فرش نظر آرہا ہے باقی پیداوار آپ نے اس سے کیا لیا ہے اس کی ایج کیا ہے اس کی تین سال ایج ہے اور ابھی جو یہ پھل دکھایا گیا ہے یہ اس پہ پھل لگا ہے یہ پہلے سال پھل لگا ہے اور تھوڑا بہت لگا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سال پھل جو ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ امید ہے یہ سیٹلیس لیمن ہے اس میں کسی قسم کا بیج نہیں ہے اور یعنی امید ہے کہ اس سے پروڈیکشن جو ہے جیسے کھادوں سے لوگ لیتے ہیں اسی طرح ہم لوگ بھی لیں گے اس میں اخراجات میں کچھ کم ہو جاتے ہوں گے اخراجات دیکھیں کہ آپ کو ہر سال ٹریکٹر چلانا پڑتا ہے تو یہ پکنک میں کسی قسم کا کوئی ٹریکٹر نہیں چلانا پڑتا یہ الٹرا ہائی ڈینسٹی پہ پودے لگے ہوئے ہیں یہ چار کنال جگہ ہے اور اس میں دو سو ساٹھ پودا جو ہے یہ سیٹلیس لیمن کا لگا ہوا ہے ساٹھ پودے جو ہیں یہ آپ کے سامنے ڈلٹائٹس ہے یہ پاپولر ہے اس کے لگے ہوئے ہیں اسی طرح یہ سفیدہ بھی لگا ہوا ہے اور بہت کچھ اس میں سیڈلیس لیمن لگایا ہے لیمن گراس لگایا ہوا ہے اور آڈو لگا ہوا ہے اس میں اسی طرح بہت سارے پودے لگائے گئے ہیں پھر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہیے تو آپ کا رابطہ نمبر میرا رابطہ نمبر یہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے درخت اور اورگینک کھیتی کے نام سے اور اس میں ہماری تمام ویڈیوز بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ میرا فون نمبر اور پورا اڈریس اس میں موجود ہے اسی طرح فیس بک پیج ہے وہاں پہ بھی درخت اور اورگینک کھیتی کے نام سے چلنے سارا آپ کا نمبر بول دیں ہم بھی اپنے سکرین پر آپ کا نمبر چلا دیں گے یہ 0306 572 14 55 باگی سارا آپ جنگلات کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں جو آپ نے جنگلات لگایا ہو ہے اس کا کیا پرسیل جنگلات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہم نے ڈلٹائٹس لگایا ہے پاپولا ہے اس پرس اور یہ آپ دکھائیں کہ ایک سال کا فاودہ ہے اور یہ کتنا بڑا ہو گیا تو میں تو یہ ہی پریفر کروں گا جنگلات کے لوگوں کو چاہیے کہ جنگلات کی طرف آئیں اور یہ پودے لگائیں یہ بہت تیزی سے گروت کرتے ہیں جنگلات کے ہم بات کرتے ہیں پاپولا کی بات کرتے ہیں تو ایک اکڑ کا لگانے کا پرسیجر بتا دیں ایک اکڑ کے ایکسپینس بتا دیں اور جو متوقع آمد نہیں ہو سکتی ہے اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں دیکھیں کہ اگر آپ جنگل لگاتے ہیں پانچ بائی دس پہ لگاتے ہیں تو تقریبا ساڑھے سات سو پودہ لگتا ہے اور اگر آپ پانچ بائی پانچ پہ پودہ لگاتے ہیں تو پھر پندرہ سو پودہ لگ گیا اور اگر آپ پندرہ سو پودہ لگا کے اس میں پانچ سو پودہ اگر آپ نہیں صحیح طرح گروت کرتا ہزار پودہ بھی اگر صحیح طرح گروت کر گیا ہے تو سمجھیں کہ ایک ہزار پودہ آپ نے تیار کیا ہے تو ایک ہزار پودہ جو ہے یہ تقریبا چار سال میں تیار ہو جائے گا تو بارہ سے پندرہ من اس کا وزن ہوگا ایک پودے کا ایک پودے کا تو تقریبا چار پانچ ہزار کا اگر ایک پودہ بکے تو اسی حساب سے چار ساڑھے چار سال میں آپ چالیس سے پچاس لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں ایک اکڑ سے ایک اکڑ سے ایک اکڑ پر چار پانچ سال میں ایک کاشتکار کا خرچہ ہوگا وہ تقریبا تین لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے تین لاکھ ہاں یہ ٹوٹل خرچہ اگر زمین کے ٹھیکوں کو وہ ایڈ کرتا ہے تو وہ اگر ٹھیکہ وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو تقریبا پانچ لاکھ خرچ ہو جاتا ہے لیکن وہ پانچ لاکھ اکٹھا نہیں ہوتا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ یاکموشت ایک بندے نے خرچ کرنا ہے آپ جو جنگلات کو پرموٹ کر رہے ہیں کس کس پودے کو آپ زیادہ اس میں پریفر کرتے ہیں یا آپ میں تو یہ ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پاپولر ڈلٹائٹس جو ہے یہ سستہ بھی ہے اور یہ جلدی گروت کرتا ہے اس کے علاوہ پلونیا کا درخت ہے ساگوان ہے وہ پودے ہیں لیکن وہ اس کے لئے ٹائم زیادہ لگتا ہے اور وہ مہنگے بھی ہیں جیسے پودے بندلی ہوتا ہے تو وہ دس بارہ سال میں تیار ہوتا ہے اور پانچ تقریباً چھ فٹ کا پودا جو ہے وہ تقریباً پانچ سو کا ملتا ہے اور یہ پچیس تیس روپے کا ملتا ہے سر اگر کوئی چار سے پانچ سال میں اپنی اس فصل کو تیار کرتا ہے تو اس کی سیل کے لئے مارکیٹ اس کی کیا ہے مارکیٹ ہر جگہ سیل ہو جاتا ہے اگر ایک تو سیال کوٹ اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے دلٹائٹس کی اور کیونکہ وہاں پہ کھیلوں کا سامان بنتا ہے اور یہ بہترین لکڑی ہے تو اس کے علاوہ عام لکڑی کی صورت میں اندن کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین سورس ہے اندن کے لئے باقیٹ سار یہ کس کس قسم کی زمین پر زیادہ سازگار رہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب پودے میں لگ سکتا ہے اس کے علاوہ سندھ میں بھی ہم نے تجربہ کیا ہے لگا ہے بہت اچھا چلا ہے تو یہاں پہ بھی اسی لئے میں نے تھوڑی تعداد میں پودے منگوائے ہیں یہ تقریباً دو سال ڈیڑھ سال ایک سال کے پودے اس طرح تاکہ ان پہ مکمل ایکسپیریمنٹ کیا جائے ابھی اسی لئے میں یہ پیچھے تین اکڑ جگہ ہے اس پہ یہ سفیدے لگے ہوئے ہیں تو ان میں یہ پاپولر لگوانا چاہ رہا ہوں اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ پانچ بھائی دس پہ پودے لگاتے ہیں یہی دلٹائٹس کے میں نے خود بھی یہی ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ یہ ملچنگ اور یہ پورا محول کر رہا ہوں اس میں ادرک لگانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ادرک کو جو ہوتا ہے وہ سیدھی دھوپ اگر لگے تو وہ صحیح طرح نہیں چلتا تو سایہ دار جگہ جو ہوتی ہے ادرک کے لئے بہترین ہے اسی کے لئے میں نے یہ ماحول اس کے لئے بنایا ہے تو دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ادرک جو ہے اس کو لگائیں لیکن یہ پاپولر لگانے کے دو سال بعد جب یہ باقاعدہ سایہ بن جائے اور درمیان میں ایک بیڈ بنائیں یعنی پانچ بھائی دس پہ اگر پودا لگتا ہے تو دس فٹ جو جگہ ہے اس کے درمیان میں ایک بیڈ بنائیں اور اس کے اوپر آپ ادرک لگا کے فروری میں ادرک جو ہے وہ لگائی جاتی ہے پہلے اس کو جرمینیٹ کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد لگائی جاتی ہے اوپر سے ملچ کر دیں تو انشاءاللہ بہترین چلے گی چلنے صاحب کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی ہے وہ بتانا یہ تھا کہ پاپولر جو سپیشلی ڈلٹائٹس ہے جس کے مطلق میں ابھی انفارمیشن دے رہا ہوں تو اس کے لگانے کا ٹائم جو ہے وہ دسمبر ہے دسمبر اور جنوری میں دس فروری اس کا انڈ ہے اس سے پہلے پہلے یہ لگ جانا چاہیے چاہے آپ کلموں کی شکل میں لگائیں کلمیں جو ہیں وہ بھی تقریباً تین ساڑھے تین روپے میں مل جاتی ہے اور یہ جو پودا ہے یہ بھی پندرہ سے تیس روپے تک ملتا ہے لیکن اس کے لگانے کا ٹائم جو ہے وہ دسمبر جنوری اور دس فروری سے پہلے پہلے یعنی دو مہینے دس دن میں اس کے پاس ہوتے ہیں سردیوں میں لگانا چاہیے بہت شکریہ سر اللہ حافظ بہت شکریہ